ملتان میں مجھود مزارات کی زیارت کے پارٹ ون کے ساتھ حاضر خدمت ہو آئیے مزارات کی زیارت کو جلتے ہیں اس وقت ابھی ہم دکھلے ہیں ملتان میں دربار شریف حضرت جمال الدین ملتانی صاحب کے دربار پر تشریف لائے ہیں انشاءاللہ باقی اور مزاروں پہ بھی جائیں گے آج یہ پرانی بلڈنگ کا سٹرکچر ہے سارا دیکھیں آپ یہ انٹرنس ہے اور محلیب کی اذان سے پہلے حاضری نماز نہیں بڑھیں گے انشاءاللہ چھوٹا سا وضو خانا ہے جی وضو کر لیں پھر اس کے بعد اندر جائیں گے دربار شریف کے وضو کر لیا جی اب ہم اندر جا رہے ہیں دربار شریف کے اکرالہ جی اندر ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں جی حالانکہ میں ملتان میں رہتا ہوں لیکن میں دربار شریف میں پہلی دفعہ آتا ہوں آروں السلام علیکم یا حلال قبور میں اندر چھوٹا سا قبرستان ہے اس میں بہت سے لوگ مدفن ہیں اور ارام فرمارے ہیں بابا جی اسلام علیکم در آگیاں جی دربار شریف حافظ جمال صاحب کے سلام علیکم دیکھیں جی یہ ابھی بلڈنگ بن رہی ہے اندر سے سٹرکچر سارا ہم ہوا بھائیں نماز کا ٹائم ہے جہاں ابھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی نماز پڑھی ہم نے نماز پڑھے کے پھر دوبارہ ہم دربار شریف میں آئے ہیں اسلام کے لئے اور بڑی جی عدب کی جگہ ہے بڑے عدب کا مقام ہے یہاں تو معاملات بڑے عدب کے ساتھ اور بڑے تمیز کے دہرے میں سارے معاملات ہوتے ہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی پرچھت کام ہو گیا ہے کسی حد تک پیچھے شروع ہوگا کام انشاءاللہ یاک اللہ ہزار کے باہر سٹرکچر وہی پرانا ہے جیسے آپ کو کوٹ مٹھن ملے گا پوش شریف میں ملے گا یہ وہی سین سٹرکچر ہے سارا بڑے عدب کی جگہ ہے یہ پورشن بلا رہی ہے پہلے ہونا یہ والا پورشن یہ میرا خلال میں کنسٹرکٹ ہو گیا جی پورشن اندر والا پورشن جو ابھی اندر کنسٹرکشن ہے چلیں جی ماشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں شاشا مستگریس آپ کے دربار دربار وہاں پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو اسلام علیکم چراغ ہیں جی دربار شریف کے اوپر منت لوگ مانگتے ہیں منت والے چراغ ہیں ماشاءاللہ اب ہم باہر جا رہے ہیں یہ سائیڈ پر کوریڈور نماز پڑھنے کے لئے اس طرف کیا ہے جی دربار شریف کے ملکہ جو ہے جو ہے جو ہے مدرسہ ہے میرے خیال میں دیکھیں پرانے وقت کی بلڈنگیں ہیں جی یہ ہوا کے لئے نظام ہے یہ دربار شریف کے دوسری سائیڈ پر مسجد کا دوسرا حصہ ہے نہیں قبروستان ہے جی آپ دیکھیں کسی اچھت آپ دیکھیں یہ ڈاٹ والی اچھت کلاتی ہے اور یہ لینٹر سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس پر ڈاٹ والی چھت کلاتی ہے یہ 1162 سارا لکھا ہوئے جی 1811 1811 میں انتقال فرمایا ہے آپ کے فلفا کے اس میں کرامی ہیں جی سارے خلیفہ اول خلیفہ دوم سوم چہاروں پنجوں ششوں ہفتوں ہشتوں یہ کیا کر رہے ہیں مالش کر رہے ہیں اس سے تیل لگا رہے ہیں اس سے جو ہے شفا ملتی ہے اچھا چاہے ماشاءاللہ عقیدے کی بات ہے نا یہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو اللہ پاک شبا بھی دے دے گا ہے جی شفا تو دینے والی ذات میرے رب کی ہے لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے جزاک اللہ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے آپ کو دکھائے تھے یہ چراغ یہ ان کا تیل لگا رہے ہیں یہ ملت کا ٹانگوں پہ اب یہ ہسٹری آپ کو بتا رہا تھا ان کی حضرت ابو انیسان شاہ کے ملتانی پوری دیکھیں افغانستان ملتان کا صبح ان دنوں حکومت افغانستان کے متعلق تھا پوری ہسٹری بکھی یہ جی حضرت شاہ جمال ملتانی صاحب کے مزار کا یہ دیکھیں یہ ہم باہر آگئے میں نے ہسٹری پڑھی ہے حفظ جمال صاحب کی تو میں نے ہسٹری جب پڑھی ہے تو میں حفظ جمال صاحب کی ہسٹری پڑھ کے حیران ہو گیا ماشاءاللہ اتنے جید قسم کے عالم اور اتنے جید قسم کے بزرگ ہیں ملتان کے اندر لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے آج تک ہی نہیں بتا رات کا منظر ہے اب ہم شاہ شاہ مستبریز جائیں گے یہاں سے یہ ہم باہر جا رہے ہیں جی یہ شہر کے اندر ہے کالونی کے اندر مزار شریف ہے حضر شاہ جمال صاحب کا اور ملتان کی ایک روڈ جو ہے حضر شاہ جمال صاحب کے نام سے بھی منصوب ہے جس کو حافظ جمال روڈ کہتے ہیں جس جا رہے ہیں حافظ جمال صاحب ہم دعا کیجئے گا ہمارے لئے السلام علیکم ہم لوگ شاہ شاہ مستبریز صاحب کے مزار پر آگئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ علم وغیرہ اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہ رستہ ہے جی بابا جی کی بزار پر پر جانے کا سامنے وہ آپ کو رات کا منظر ہے جی رات کے منظر میں بہت کم جو ہیں وہ پکچرائیزیشن ہوئی بھی ہے درباروں کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے علم وغیرہ یہاں پر بزار ہے یہ دربار پر آگئے جی شاہ شاہ مستبریز کے اندر یہ ہم اب انٹر ہو رہے جی دربار شریف پر دربار شریف پر جی ماشاءاللہ کلام پیش کرتے ہیں اور ہم بیڑ گین کے ساتھ ہمارے مAnders ہمارے 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 موسیقی 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 موسیقی